موسیقی 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 انہوں نے فراود کیا تھا کہ مجھ سے پہلے دو شادیہ ہوا چھکی تھی جو انہوں نے چپایا تھا تقریبا چار پانچ مانے بعد مجھے پتا چلی تھا ساری بات ہے کہ مجھ سے پہلے دو شادیہ ہوا چکی ہیں اس کے بعد پھر اس که سابی کا شوار یعنی ایک ساس برنھتا تھا اس کے ساتھ ریلیششپ میں بھی تھا میں ہمیں سے خلال جاتا تھا اور وہ اس سے ملنے چلی جاتی تھی اور میں فون کرتا تو مجھے کہتے تھے میں امی کے گھر ہوں اور اس طریقے سے وہ چلتا گیا تو فائنلی جب میں نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد پھر میں نے گھر پہ شکاید وغیرہ کی تو اس کے گھر والے بجائے چیز کو سمجھنے کے وہ محروق پری جو ہے الزام لگا رہا شروع کردی کہ ہمارے بچے پہ الزام لگاتے ہو وہ نماز پڑھتی ہے پڑھتا کرتی ہے میں نے کہا میں کیوں انزاب لگا ہوں پھر میں نے ان کو سی سی ٹی پی فوٹیج وغیرہ دکھائی میں نے کہا یہ دیکھیں آپ یہ فوٹیج دیکھ لیں میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو جب میں نے فوٹیج دکھائی تو فوٹیج دکھانے کے صورت پر ہوا یہ کہ ان کے بھائیوں نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا یہ فوٹیج ڈیلیٹ کرو اور تم جو ہے فیک فوٹیج بنا کے جو ہے وہ ہمارے خاندان کی ابتنامی کر رہا اور اس طریقے سے وہ کرتے گئے تو پھر میں نے دیکھا کہ مسئلہ کا حل نہیں نکل رہا تو پھر میں نے فائنلی ڈیواؤس دی کہ جب وہ حل نہیں نکال رہے تو میں نے ڈیواؤس دی ڈیواؤس دینے کے تقریباً تین مہینے بعد جو ہے وہ میرے آفیس میرے گھر پر چکڑ لگانا شروع کر دی اور اس سے بس یہی بات کہتی تھی کہ آپ میرے گھر آئے اور آکے مجھ سے جو ہے وہ دس منٹ کے لئے مجھ سے بات کریں تو مجھ سے یہی کہتا تھا کہ جو بھی بات کرنی ہے آپ برہ رہے تو مجھ سے فون پر بات کریں تو مجھے کہتا تھی کہ نہیں فون پر نہیں کرنا آپ میرے گھر آنکہ کریں تو میں نے کہا کہ آپ اسے فون پر بھی بات کر سکتی ہے تو Oracle کی آپ میرے گھر آنکہ بھی بات کر سکتی ہے تو کہتا تھا کہ نہیں عباری مجھ سے دس منٹ بات کریں تو میں نے اس کو منع کر دیا اسی طرح تقریباً چھ udھ Level والے تھے ایکми میں آمکے پیچھے لگی رہی پھر میں آفیس آئی Pepsi مارے میں آئی جو گھا Silent دس منٹ کے لیے ہے تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں دس محرم کی میری چھٹی ہے دس محرم کو میں آؤں گا تو ہوا یہ کہ اٹھارہ محرم کو میری طبیعت خراب ہوئی میں ہسپٹیلائز ہو گیا تھا میرے گردے کا مسئلہ ہے اٹھارہ محرم کو میں ہسپٹیل میں تھا اٹھارہ آگست کو رات کو میں گھر آیا تو اس نے مجھے میسیج کیا کہ آپ کب آئیں گے تو میں نے کہا کہ میں اگر کل طبیعت صحیح ہوئی تھی مکل انشاءاللہ میں آپ کے باس آؤں گا جو بھی بات آپ نے کرنی ہے آپ مجھے کر لیجئے کرا ٹھیک ہے تو میں جب دس محرم کو تقریباً ڈائی ستین مجھے کا وقت تھا اور میں جب ان کے گھر پہ گیا تو انہوں نے مجھے گھر پہ اسی طریقے سے بٹھایا تھا گدہ بچھا ہوا تھا گدہ پہ انہوں نے مجھے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ مجھے شادی کریں گے کہ نہیں کریں گے تو میں نے اسے کہا کہ نہیں میں نے تو چکہ تلاکی آپ کو اسی وجہ سے دیا تھا کہ ایک تو دو شادی آپ نے چھپائی ہیں لیکن آپ کو جب اس کو طلاق دیتے ہیں پھر آپ دوبارہ کیوں گے ان کے پاس وہ مجھے منٹلی فورس کر رہی تھی کہ آپ میرے گھر آکے مجھے دس منٹ بات کریں تو میں نے کہا چلیں کوئی بات کریں بہرحال میں گھر چلا گیا تو انہوں نے مجھے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ آپ مجھے شادی کریں گے کہ نہیں تو میں نے اس کو کہا کہ نہیں میں تو نہیں کر رہا شادی آپ سے تو بس صرف اتنا ہی کہا اس کے بعد انہوں نے مجھے گلاس میں پانی لے کر دے اور کہا کہ یہ پانی آپ پیئیں تو اتفاق سے میں نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں پی رہا پانی چکہ اس وقت میرے گردے میں درد ہو رہا تھا اور دوکٹر نے مجھے کہا کہ اگر آپ کے گردے میں تکلیف ہو تو آپ پہلے دھوالیں اور اس کے ایک گھٹے بعد آپ نے لیکوڈ لینا ہو یا جو بھی بریک فاسٹ آپ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو منع کر دیا میں نے کہا نہیں میں تو پانی نہیں لے سکتا اور وہ میں نے جیتا ہے کہ آپ پانی پیئیں تو میں نے اسے کہا کہ آپ کو تھوڈی ڈاوٹ ہو گئے مجھے کوئی ڈاوٹ نی ہوئا فا ش önemli میں نے کے ہی کہا ہے کہ مجھے کہوں ش Understanding یہ کہہ میں آپ گھو سے میں ہیشے ب instructed یا اٹھائیں کہ آپเหکرون کھات کر دیں میں نے کہا کہ میں غصہ نہیں کہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پینا مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ مجھے دوا لینا ہے۔ آپ بات کو سمجھ نہیں رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کہا کہ میرے اس طرف سے یہاں سے۔ ایسی اٹھائیں کہ آپ پاپ اٹھائیں کیا کیا کیا؟ ایسی طریقے سے۔ انہوں نے پھر یہ ایسی جو ہے میرے اوپر یہاں سے پہلے تو یہاں سے ڈالا۔ جی опасوں کے ساتھ دورو ٹھیک ہے۔ یہ اگر کہا کہ آپ کا مقاشر لانا ohed habitat انہوں نے مینجا کیا کیاhistoire perspective اسی کے ساتھ ف Quốc ще matesوں کا مقاہ اللہ لاشاتا تبراہ tenerہیں تمام بوسی Resource وہ کنڈیشنüf ہے تمام بس انہوں نے اس کے ساتھ سکتا ہے اور جی کو اس compte تکلیف ہوا نہیں بایتاً یہ تمام بلوان جا اور ایک عکی میں تمام باوت حفاظ ی ترضی سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے لیکن ابھی ان کا کوئی ہفتہ دس دن پہلے ایک آنکھ کا آپریشن ہوا ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی آنکھ جو ہے وہ رسٹور کر لی جائے اور بھی آپریشنز ہوئے لیکن بہرحال جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ لیگلی بھی اس کو دیکھ رہے ہیں مگر بہادر ہیں اور اپنی تکلیف کے ساتھ ساتھ اپنے کام میں اور اپنی ظاہر زندگی کو نومل کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں ایسی بات ہے نو سمجھ جی بالکل مہین جو کچھ بھی آج میں یعنی کہ میرے تقریباً تین سرجریز انہوں نے کروا کے دیئے ڈی ایس ایف نے بڑی بہا آپ خود سفورڈ نہیں کر سکتا میں خود سفورڈ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ظاہر اتنا ایکسپنسیو ہے سرجریز اور یہ ساری چیزیں بہت مشکلیں میرے لئے تو پھر میم سے میرا راپتہ ہوا تو انہوں نے ساری چیزیں میرے جو ہے آرینج کروا کے دیئے لائر انہوں نے مجھے دیئے ہیں بڑی 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 لائوہ پلس جو ہے انہوں نے میرے ٹریٹمنٹ کروا کے دیئے ہیں ریسینڈلی انہوں نے میرے ٹریٹمنٹ کروا کے دیئے ہیں میں اپنے ناظرین سے اپیل کروں گے جو وہاں دیکھ رہے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں آپ لوگ ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جیسے مہم نے کہا کہ یہ رمضان کا مہین ہے بہت سارے دل بہت سارے تھوڑے سوفٹ ہو جاتے ہیں اور ویسے تو ہم دنیا داری میں ہی لگے رہیں گے پورے سال لیکن ضرور میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ مہم مسرد مصبا کا جو بھی اس وقت اکاؤنٹ نمبر ان کا سب کچھ جو بھی ہے نمبر چل رہا ہے کاؤنٹ نمبر چل رہا ہے کانٹیک نمبر چل رہا ہے آپ ان سے رابطہ کیجئے اور ان کی مدد کیجئے ہمارے بینک اکاؤنٹ میں یوں دیکھیں ٹرانسفر اماؤنٹ چیک لیں مطلب جو اتنا ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بڑائی ہو تھوڑے تھوڑے چیزیں بھی مل کے میں اس کے لئے بھی کہوں گی جس کا دل یہ کرو گے کہ میرے پاس پانچ ہزاریں دے دو تو دے دے آم آسرا نہ کریں کیونکہ تھوڑے تھوڑے سے کترے کترے سے دریا بنتا ہے آپ کی اللہ پاک آپ کی نیت قبول کرے گا آپ کی قانٹیٹی قبول نہیں کرے گا کہ آپ کروڑا رو پہ دیں گے تو جی اب آپ بخشے جائیں گے ایسا کچھ نہیں ہے اللہ پاک بہت خوش ہوگا جب آپ ایسے لوگوں کی مدد کریں گے میری بہن شاہد شاہدہ بیٹی ہوئی ہے میری بہن نے اپنا پورا سکاف لیا اس وقت ان کی پورا نیچے کا باڈی گردن وغیرہ کافی جلی ہوئی ہے صحیح نہیں تو یہ ہوا کیا تھا یہ کس نے ایسا کچھ آپ کے ساتھ بھی مساپ گیا جی ایسے ڈال دیا ایسے ڈال دیا ایسے ڈال دیا ظلم ہے اللہ پاک مطلب ہم اپنے نبی کی امت میں سے ہیں اور نبی ہمیشہ ہمیں یہ رہنمائی دیتے تھے کہ کچھ نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑ دو لیو کر دو لیکن انسان جب تک بدلہ نہیں لے مجھے سمجھ میں ہی نہیں آتی یہ کرنے سے اس کو تکلیف دینے سے ایک بندے کو کون سا چینل سپون نہیں جائے پر آپ اس سے یہ پوچھے نا کہ یہ کیوں ڈالا ہاں اب بتائیے میں میں نے سوال کیا کیوں میں اس بان دو ہو گئے اب بتائیے بازیر میرا حادثہ اس لئے ہوا ہے کہ رشتہ ختم ہو گیا تھا اس پیسے اس مطلب کیا ہے یہ اور مطلب نہ ہو سکے میرا تو پر میں اللہ کا شکر ہے کہ ہاتھ سے کہ باد بھی میں شادی ہوئی ہے میرا ماشا سے دو اچھے ہیں آدھو مہزار اپنا کرتی ہوں شکر سب 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 شکر گزار باجی جو ہمیں حوصلہ دیتی ہے میں جب ہی تو کہتی ہوں اوپر اللہ ہی نیچے مسرد میں ایسا ہی باجی سے ہمیں حوصلہ ملتی ہے اور اپنے حوصلے کو میری بہن بلند رکھیں اور یہاں پڑھیں سائر آپ بانو سلام علیکم میری بہن آپ کا تو یہ جگہ یہ جگہ یہ کیا ہاتھ بھی جلا ہے یہ کیا کیا آپ نے یہ ایکسیڈنٹ ہے ایکسیڈنٹ کیا سائی ہے اچھا جیمین کا ٹینک ہوتا ہے وہ دو مہینوں سے بند ہوتا ہے دو مہینوں سے بند ہوتا ہے دو مہینوں سے بند ہوتا ہے اور میں پانی چیک کرنے کے لیے کینڈیز لے کر چلی گئی اللہ اکبر اس میں گیس ہوتا ہے تو دماغ ہوتا ہے دعات کا ہوتا ہے کپڑوں میں آگ رب چکی تھی نو 배 پرصند ہوتا ہے اللہ ہم اللہ ایک سال تک میرا یہ ہاتھ بلکul کلائی اس طریقے سے جغی چکی تھی ہوئی ہوئی پھلیے بلکل یہ ٹینکڑ چکی تھی کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی ایک گھر والے چنے کی expected کیا سائے لائے اسے پہ دوسری لئے چاہئیے گھر کے اندر پریشانی ہیں یہ تم لوگ اتنی حیرت نظر سے کہ جسے کچھ گلت کیا اس طریقے سے دیکھتے ہیں پھر یہ تو ایک سال کے بعد مسرطہ آپ آسے ملی ہوں تو سرجریوں ہیں یہ کافی اور اتنی بہتر کہ اب اللہ کا شکر ہے ہر کام کر لیتے ہیں جی ہو یا جی ہو اور آپ کو ایک چیز اور بھی بتاؤں کہ یہ دونوں بہادر بچیاں جو ہیں یہ اس وقت ہم ایک کولیبریشن کے ساتھ کیونکہ کام میں سمجھتی ہوں کہ ان بچیوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہنا چاہیے نہیں نہیں تاکہ سارا ہوں شایدہ ہوں ان کو کسی کا بوجھنی بننا تو اب یہ موٹر بائک چلانا 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 ہے اچھا اور میں very nice yeah so there is an organization called pink riders مرشا اللہ ان کے ساتھ اب یہ موٹر بائک انہوں نے تو اپنا کافی حد تک آگے بڑھ چکے ہمで کافی حد تک آیا اس موٹر بائک چلانا 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 چلانتے براہ رہے ہیں میںatzAA یہ حد تک آیا چلانا پھر ہے موٹر بائک چلانی طب noisy نہیں کانی ہمت ہی Guru کیا عادت ہے کچھ بھی الحد، ہم کچھ خرم کی تک آخylتا سینese اٹھ نہیں ہے بچا sie ہم لوگ اپنے پاکستان میں ہیں تو ہم لوگ پاکستان میں ہیں تو ہم لوگ پاکستانی باہر چلے جائیں تو جینز اور گاڑی اور بائک ہر چیز ہمارے لئے بڑی کمفورٹیبل اور اگر ہم یہ اپنے ہاں پر بھی ایک سسٹم بنا لیں بسوں کے دھکے کھانے سے بہتر ہے ہم اپنی خواتین کو کتنی ہلپنگ ہینڈ بن جائیں گے بائیوں کے ابو کے بچوں کو سکول لے جانا ہے سوڈا لے جانا ہے نہ صرف ہم الٹے سیدھے دھکے کھا رہے ہوں اگر سے پیچھے ایسا ہی ہیں تو ان کے لئے میرے خیال میں ہم لوگوں کو اپنا مائنڈ چینج کریں صرف مائنڈ چینج کرنے کی بات اور دیکھیں میں بھی یہ بتانا چاہوں گی جیسے انہوں نے ریزن بتایا کہ رشتے سے انکار کیا یا انہوں نے رشتہ ختم کیا یہ تو حادثاتی طور پر اس سے بھی ہم بہت کچھ سیکھیں گے بلکل بلکل اللہ تعالی نے آپ کو عقل دی ہے تو اس کا استعمال بہتر طریقے سے ہونا چاہیے تھا لیکن گھر میں کام کرنے والی بچیاں جو ہوتی ہیں وہ بے دھیانی ہوتی ہیں اور اتنے بڑے حادثے سے گزرنے کے بعد جیسے انہوں نے کہا کہ جو لوگوں کی روئیے ہیں وہ بہت برے ہوتے ہیں لوگوں کی روئیے ہیں ان لوگوں کے ساتھ بھی برے ہیں اور ان کو اس بہادری کے ساتھ یہ آگے جو بڑھ رہی ہیں تو اس میں جہاں ان کی اپنی حمد ہے جہاں ڈیپلک سمائل اگین فاؤنڈیشن ان کو آگے بڑھنے میں مدد کرتا ہے وہاں پہ ان کی مضبوطی اور اعتقاد اللہ تعالی کے اوپر جا ہے وہ بہت ضروری ہے اور پھر ان دمام چیزوں کے باوجود بھی جیسے میں بھی آپ کے انٹروں میں سن رہی تھی کہ شکر الحمدللہ آپ نے کتنی دفعہ کہا یہ ایک بڑی پیاری بات ہے کہ کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں آپ کو اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہئے کیونکہ جو کچھ اس نے ہمیں نواز دیا جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہم اس قابل نہیں نہیں اس کے باوجود بھی وہ ہمیں دیئے جاتا ہے اس کے باوجود بھی وہ ہمیں سمالتا ہے تو میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر میری زبان ہماری زبان لکڑی کی طرح خوشک بھی ہو جائے تو بھی اس کا شکر جو ہے نہ کرنا وہ کم ہے بڑی بات سو میں سمجھتی ہوں کہ حمد حوصلہ اللہ کی مضبوطی جو ہے رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا یہ سب چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں لیکن جہالت کو ختم کرنے کے لئے تعلیم جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے بچیوں کے لئے بھی بلکل بلکل جو تعلیم نہیں حاصل کر پاتے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے گھروں میں ہم اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھاتے ہیں اور قرآن جب شروع کرتے ہیں تو بھی مٹھائی باتتے ہیں اور ختم کرتے ہیں تو بھی باتتے ہیں لیکن اس کے بعد ماں باپ کا فرض ختم نہیں ہو جاتا ہے میں سمجھتی ہوں سہبی کہ ایک ایسا وقت آتا ہے جہاں پہ بچے اور بچیاں گناہ اور سباب کا ڈیفرنس سمجھتے ہیں اچھائی اور برائی کو سمجھتے ہیں محبت کو سمجھتے ہیں رشتوں کی پہچان کرنے لگتے ہیں وہاں پر ماں باپ کا فرض بنتا ہے کہ وہ قرآن کو اور بہتر طریقے سے اپنے بچوں کو سمجھائیں کیونکہ اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو اگر مرد کو طلاق کا حق ہے تو عورت خلا لے سکتی ہے لڑکی اپنی پسند سے شادی کر سکتی ہے جہیز نہ لانے کے اوپر ان لوگوں کو جلایا جاتا ہے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمت زہرہ کو کیا جہیز دیا رشتے کے پہچان دیکھیں کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے تھے ان کے ماتے پہ بوسہ دے کے اپنے پاس بھی ٹھالتے تھے تو صرف ماں ہی کا رشتہ نہیں ہے تمام رشتے جس میں بیٹیاں بہو آپ کے عزیز و اقارب سب ہیں جن کے آپ کو احترام اور عزت کرنا چاہیے پھر وراست کے اوپر بھی ان کے اوپر تحضاب پھیک دیا جاتا ہے یا جلا دیا جاتا ہے چاہے چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے تو اس کو کیوں ملے بیٹی کو کیوں نہ ملے یا چچا کے بیٹی کو کیوں نہ ملے اس کیلئے بھی پوری آیات سورہ لکھی ہوئے جس میں پورا طریقہ بتایا گیا ہے تو اگر ہم اپنے قرآن کو اور اپنے مذہب کو پڑھنا شروع کریں اور پڑھنے کے بعد اس کو سمجھنا شروع کریں تو اس سے بہترین زندگی گزارنے کے طریقے کار اس میں اور پھر ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیاتِ طیبہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ چیزیں ہوں زندگی بار ہم اپنے بچوں کو ڈراتے ہیں کہ گناہ کرو گے تو دوزخ میں جلاو گے یہ پراغٹیف جلانی کا یا برن کرنے کا یہ اللہ تعالیٰ کا ہے وہ سزا اور جزا کا مالک ہے ہم اپنے ہاتھ میں کیسے اس کی مخلوق کیلئے یہ کرتے ہیں تو صحیح بارہ آپ نے تو ساری بات کوئی کہتے ہیں نا دریہ کو کوزے میں ڈال لے کہ اللہ پاک نے سزا جزا مقرر کی ہے دوزخ میں ڈالنے کا تو صرف اس کو اختیار اللہ نے دیا کہ ہم کون ہوتے ہیں دوسرے کو جلانے والے جی اور ہم اسی پیرا میں چاہیے یہ کہ آپ جبکہ آپ یہ بہادر بچیاں آپ کے پاس ہم آپ کے چینل کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا ہمیں چاہیے کہ اس کے بارے میں آگاہی دیں ہمیں چاہیے کہ وہ ماں جو یہ پروگرام آج دیکھ رہے ہیں جہاں وہ اپنی بیٹیوں کو تربیت دیتی ہیں وہ ہی بہترین تربیت وہ بیٹوں کو بھی دیں کیونکہ بیٹے بھی یہ حرکتیں کرتے ہیں تو وہ یہ تمام تعلیم تربیت اور مذہب ان چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں تو کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی ہے پھر جب ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ڈیپلک سمائل اگین میں اس وقت سیون ہنڈرین سیونٹی فائیف یعنی سات سو پچھتر بچے بچیاں لڑکیاں ہیں جن کو اتحضاب مٹی کرتے ہیں ہاتھ ساتھی طور پر جلا دیا گیا یا وہ جل گئی تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کے بارے میں قانون سازی میں ہمیں کوشش یہ کرنے چاہیے کہ اگاہی دیں اور قانون سازی جو ہے اس کو اور مضبوط کریں یعنی کہ سزا جو ہے وہ ضروری ہے کہ اگر آپ سزا نہیں دلائیں گے تو وہ لوگ جو ہیں جو یہ غلط کام کرتے ہیں وہ کیسے اس جرم کو روک سکیں گے تو آپ کا قانون کا لاغو ہونا اور یقینی سزا کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے جی میں بلکل آپ کی بات سنتے سنتے میں سوچ رہی تھی کہ ہم اپنے اپنے تائیں کیا کر سکتے ہیں اور وہاں پہ بیٹے ہوئے جو ہیں وہ اس تمام بات کو سن رہے ہیں اور میں چاہوں گی کہ خوبصورت انداز مہم کا جو خود سے کر تو رہی ہیں لیکن میں چاہتی ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ شیر جو ہے وہ ان کے اوپر میں کہتی ہوں بہت فکس آتا ہے کہ میں چلا تھا اکیلے ہی جانے بے منزل لوگ ملتے گئے کاروان بڑھتا گیا تو ان کا کاروان ہم سب ہیں تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اسی طرح یہ ہمت یہ جرت پتہ ہیں ان لوگوں میں کیسے آئی ہے آپ کو دیکھ کے آئے ہیں آپ کی خوبصورت سی سمائل آپ کا جذبہ آپ کا جوش آپ کا والوالا کہیں پر بھی آپ لٹ ٹاؤن نہیں ہو رہی ہیں انشاءاللہ نہیں ہوں گی بھی نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ بینگا مسلم بینگا پاکستانی میں آپ کے لئے کہوں گی آپ ہمارے لئے فخر پاکستان بہت شکریہ بسمت کوئی شک نہیں کوئی لفاظیت نہیں میرے پیارے بھائی آپ سے ہوا ایک پرابلم ہو گیا ٹھیک ہے اور آپ بالکل ڈیسارڈ نہ ہو شاہدہ میری پیاری بہن ہے انشاءاللہ آپ کے جو بھی سرجری ابھی ہو رہی ہے ہستہ ہستہ یہ سارے لوگ یہاں پر بیٹے دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں نے کیونکہ میں نے سنا ہے کہ کراچی والے اور پورے پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ بہت سپورٹنگ ہیں میں نے بہت تعریفیں سنی ہیں تو اب آپ لوگوں نے ہماری پیاری بہن مسپا کی مسلط مسپا مہم کی جو بہت ہلپنگ اینڈ بڑھنا ہے میں آپ بھی اپیل کریں میں نے تو کی اب آپ کریں پلیز ریکویسٹ یو پلیز آپ کو بولنے کا پھر الگ ہوگا ہے کہ آپ تو ان کے ساتھ رہتی ہیں میں نے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں میری پیاری بہن کہ رمجانوں میں تو دیکھو ہر کوئی سہارا بن جاتا ہے مسلط مسپا کو ہر کوئی آگے بڑھ کے دے دیتا ہے لیکن ہم لوگوں کا یہ کین ہے کہ عام دنوں میں بھی آپ لوگ ہم لوگ کے ساتھ ایسے ہی تاؤن کریں آپ لوگ کی بہت نیر بہت یہ ہے کہ آپ کے ساتھ رہنا چاہیے مشہار ہے انہوں نے بیلکل صحیح کہا ہے کہ با جی کا ساتھ ہم سب کو دینا چاہیے رمضان ہو یا اور رمضان کے لیابا بھی با جی کے سپورٹ ہم سب کو کرنا چاہیے میں تو یہ اپیل کرتا ہوں کہ آگے بڑھ کے ہر کسی کو با جی کا ساتھ دینا چاہیے اور با جی سے ہمیں طاقت ملتی ہے با جی نہیں ہوتی تو شاید ہم لوگ پچھ بھی نہیں ہوتے ہماری تو مسلس انہوں نے مجھے ملائے یہ میری پیاری بہن کا جو اس وقت میں دیکھ رہی ہوں اللہ پاک آپ کو بہت عزت دے بہت مقام دے بہت عمد دے میری بہن تم بلکل بھی تمہارے آنکھوں تم بات کر رہی تھے آپ کا حلق بھرا تھا تو میں یہ دیکھ رہی ہوں کافی حد تک یہ تو اور یقین ہے میں سچ کہہ رہی ہوں میرا صرف ابھی دو دن پہلے میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے خدا کی قسم مجھے سانس لینے میں مشکل ہوتی میں صرف سوچ رہی تھی کہ جب بچی جلی ہوگی نا اس کی کیا کنڈیشن ہوگی اس کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی یہ میری پیاری بہن جب جس میں کیا بولوں آپ کو اللہ آپ کو نیک ہدایت دے کیونکہ ہماری زبان بھی کسی کو برا کہتے ہوئے سو دفعہ سوچتی ہے کہ یہ لفظ شد میرا رب کو پسند نہ ہو اللہ اس کو نیک ہدایت دے کیونکہ مسلمان ہیں نا کلمہ گوئے تو اس کے لئے بدعا بھی نہیں کر سکتی کہ اس نے ایسے پیٹھتے ہوئے ایک بار نہ سوچا ہوگا کہ یہ کس عذیت میں اپنی ٹریٹمنٹ کر آئے گی اتنا ہاتھ ہمارا تواد کرتے ہوئے نا ایسے جل جاتا ہے نا میں سو دفعہ ہم لوگ مسے سے کرتے ہیں اور اندر تک ایک تکلیف ہوتی میں جب اس کو یہ دیکھ رہی تھی اور اس کو میں سوچ کے نا میری برداشت سے بار دا خدا کے لئے کسی بھی وہ بچے کو لڑکے کو دیکھ رہی ہوں اس کی آنکھ پوری پھٹی گئے اور میں کیا لفظ بولوں میں یہاں بیٹھی بھی ہوں نا مجھ سے نہیں دیکھا گیا با خدا نہیں دیکھا گیا خدا کے لئے آپ لوگ ضرور ان بچوں کی میرے پہرے پہرے بہن بھائیوں کی میرے بہن بھائی ہیں یہ لوگ اور یہ ہم میں سے ہیں ہم میں سے ہیں الگ نہیں ہیں یہ لوگ آپ لوگوں نے ان کی بہت اور میری پیاری بہن اللہ پاک آپ کو بہت بہت نمازی تینکیو سو مچ بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا اور پیز ہمیں سپورٹ کریں ہمیں سپورٹ کریں گے تینکیو سو مچ آپ بہت شکریہ آپ آئیں موسیقی